مجھے ایک میسے بھیجا میں چاہوں گا کہ پہلے آپ وہ میسے ستنیے اس کے بعد پھر اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں میں بیانت کر دوں مجھے انہوں نے پیغام بھیجا سچے کال بیر جی آپ کو قیام پاکستان کی بہت 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 مبارک بات آپ کے پاس قائد عظم محمد علی جراج ایسا لیڈر تھا جنہوں نے آپ کو ازادی دلوائی ہمارے لیڈروں نے تھا ہمیں گلامی دلوائی یہ وہ قیام پاکستان ہے اور میرا سینو اس وقت چوڑا ہو گیا اور میں نے اپنے اباؤ اجزاد کو اس فیصلے کو اس طرح ہم دوبارہ تسلیم کیا اور وہ اس فیصلے کے ساتھ آج بھی کھڑا ہوں جب میرے فور فادرز نے میرے بزرگوں نے اس دھرتی کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور وہ جو اس دھرتی کو چھوڑ کر اس طرح بیٹے آج وہ کہہ رہے کہ ہم غلام ہیں تو ازادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور میں قائد عظم محمد علی جنہ نے جو ان کی خدمات تھی جس طریقے سے ان کی گیارہ اغسطی سپیچ ہے جس سپیچ میں وہ کہتے ہیں کہ آج آپ ازاد ہیں اپنے مندروں میں اپنے مساجد میں اپنے گرجہ گھروں میں اپنے گردواروں میں جاؤ اور جا کے ازادی سے اپنی بزرگی جو وہ آپ کی رسومات ان کو ادا کرو میں پاکستان مسلم لیگنون کی طرف سے آپ تمام کا شکریہ ایک طور پھر ادا کرتا ہوں کہ آج یہاں پہ آپ تشریف لائے اور تعمیر پاکستان سے لے کے استقام پاکستان مائرورٹی نے اپنا رول ادا کیا پاکستان کے اندر بسنے والی تمام اقلیتیں آج اپنا رول ادا کریں اس استقام پاکستان میں اور آپ کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ آپ کا ظلہ نارو معلوم و ظلہ ہے جہاں پہ آپ دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ بسنے والے تمام پاکستانی چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ سکھ ہے چاہے وہ مسیحی ہے چاہے وہ مسلم ہے چاہے اس کا کسی اور بھی فرقے سے مذہب سے تعلق ہے اس نارو معلوم کے اندر محفوظ ہے اور اس کا سیرہ جناب احسن اقبال صرف ہو جاتا ہے جنہوں نے سب کو اس گلدستے کی امان میں رکھا ایک دور پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو پاکستان کی پچترنی یوم ازادی میں مبارک بات بے سکتے ہیں جنہوں نے سکتے ہیں